موسیقی للکار قسط نمبر 169 ہم واپس مڑھے واپس مڑھتے ہوئے امران نے کرشمہ پورکی ہم شکل کو آنکھ ماری اس کے جہرے پر رنگ سا گزر گیا ہم دروازے سے نکل کر کالیہی پوش کوریڈور میں پہنچے دائے طرف سنگ مربر کی سیڑھیوں اوپر جاتی تھی اندازہ ہوتا تھا کہ اوپر بھی کدھوکا لوگ موجود ہیں ویکیوم کلینر چلنے کی آواز آ رہی تھی اچانک ایک مدھم آواز نے امران کو چھوکا دیا یہ بلی کی آواز تھی چند سیکنٹ بعد آواز دوبارہ بلند ہوئی یوں لگا جیسے وہ بلی پکار رہی ہے وہ کس کو پکار رہی تھی یکا یک میرے بدن میں سنسراہت دوڑ گئی بلی کی یہ خاص آواز میرے لئے نئی نہیں تھی میں نے یہ آواز پہلے فاموس میں سنی ہوئی تھی پکارتی ہوئی سی یہ آواز پھر بلند ہوئی یہ نایاب ایرانی بلیوں میں سے کسی ایک کی آواز تھی مجھے امران کی چہرے پر ہی جانی تاثرات نظر آئے وہ تیزی سے پلٹا اور واپس سلطان کی طرف بڑھا یہی وقت تھا جب گرانیل گنمین نے امران کی طرف گنسیدھی کرنا چاہی میں گنمان سے قریب تھا میں نے زور سے ٹانگ چلائی گنی شخص کے ہاتھ سے نکلی اور رہداری کے ایک شیشہ توڑتی ہوئی باہر جا گری ایک دوسرے شخص اپنی کمر کے ہولیسٹر سے پسٹول نکالنا چاہا مگر وہ امران کی پھرتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا امران چیتے کی طرف لپک کر اس پر جا پڑا دونوں اوبن ریچے نی مریہ لڑکی نیتوں کے قریب گرے وہ چلا کر سوہے پر چڑ گئی میں نے گراڑیل گنمین کی تھوڑی کی نجے بھرپور ٹکر رسید کی وہ ڈکار تو وہ دیوار سے ٹکر آیا دوسری ٹکر نے اس کے چہرے کا بھرتا بنا دیا یہی وقت تا جب ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا امران اپنے مدے مقابل کے اوپر تھا اور سلطان چٹا اسے اپنے پسٹول کی زد میں لے چکا تھا کسی بھی وقت دھماگے سے گولی امران کی کمر میں داخل ہو سکتی تھی لیکن اس وقت امران کی لکھ نے پھر کام دکھایا سوہے پر چڑی ہوئی نیتو اور فکرشمہ کبور کو پتہ نہیں کیا ہوا اس نے بدحواسی میں چھتنانگ لگائی اور امران کو پھلانگ کر دروازے کی طرف جانا چاہا سلطان کی چلائیو گولی نیتو کے برہنے ٹانگ میں لگی اور وہ چلا کر دھرم سے شیشی کی تبائی پر گری امران کے اتنا وقت کافی تھا اس نے اپنے جسم کی پیشہ ورانا لچک کا بھرپور استعمال کیا بڑی تیزید خود کو کالین پر رول کیا سلطان کے پانسٹر کرائے اور اسے اندر مگ گرا دیا سلطان نے گرتے ہوئے دوسرا فائر کیا وہ نہ جانے کس طرف گیا ایل سیڈی بہر چلتے ہوئی فلم میں ایک بار پھر زوردار تالیہ گونجی اور نعرہ ہائے تحسین بلند ہوئے یہ ایک اچھا اتفاق تھا بھاگتے قدموں کی آوازیں آئی مزید مسلحہ لوگ آ رہے تھے میں خالی ہاتھ تھا گنمین کے ہاتھوں سے جو رائیفل نکلی تھی وہ باہر جاگری تھی میں نے مڑ کر دیکھا امران ایک بدلہ وہ شخص نظر آیا ایک لرزہ دینے والی صفاکست کے چہرے کوئی نہیں پورے جسم کو ڈھاپ رکھا تھا پچھلے دستے والا چاکویس کے ہاتھ میں تھا اور اس کا پھل سلطان چٹرے کی شارک پر دھرا تھا امران کے ہاتھوں میں سلطان چٹرے ایکسر بے بس نظر آیا سلطان کا پیسٹیولیت کا حصہ سے نکل چکا تھا خبردار امران کے لہجے میں درندگی تھی کوئی آگے آیا تو یہ مارا جائے گا لپک کر آنے والے مسلح فراج جہاں کے تہاں رکھ گئے ان میں نادر ٹی ٹی بھی تھا امران نے سلطان کو اگب سے گریفت میں لے لیا تھا وہ اسے اپنے ساتھ کھانجتا ہوا ایک کونے میں لے گیا اس نے چاکو کفل اتنی سختی سے سلطان کی گردنبر رکھا ہوا تھا کہ وہاں سے کٹ لگ چکا تھا اور خون دسنا شروع ہو گیا تھا تھوڑا سا بھی دباؤ بڑھتا تو یہ چنین سلطان کی اہم رگے کٹنا شروع ہو جاتی امران عجیب انداز میں پھوکارا دیکھو سلطانے یہاں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا لیکن تو سے دیکھنے کے لئے زندہ نہیں رہے گا تیری زندگی کی دور بس کٹی کی کٹی اپنے ان پال کی کتوں سے کہے ہتھیار پھینک دے اور چار چار قدم پیچھے ہٹ جائیں سلطان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ایک جنونی گریفت میں ہے اس کے ساتھ کسی بھی لمحے کچھ ہو جائے گا اس کی پیشانی پر پسینہ نمدار ہو چکا تھا اس کی نیت اور رف کرشمہ کبور کالین پر پڑی تڑپ رہی تھی سلطان نے نادر ٹیٹی کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا نادر نے رائفل کالین پر پھینک دی اس کے دو ساتھی گارڈ نے بھی تقلید کی اور چند قدم پیچھے ہٹ گئے نادر کی حال زخم کھائے ہوئے سام جیسی تھی وہ دو تین قدم سے زیادہ پیچھے نہیں ہٹا شاید اس کی نیت میں بھی فطور تھا عمران دھاڑا اور پیچھے ہٹ نہیں تو یہ جترہ باپ جا رہا ہے اس نے سلطان کی گردن پر تیز دھر چاکو کا دباؤ کچھ اور بڑھایا سلطان مچھلا خون تیزی سے رسنے لگا عمران کے تیور دہلا دینے والے تھے چاکو کی کارگردگی بھی بےمثال تھی نادر مزید پیچھے ہٹ گیا عمران نے مجھے اشارہ کیا اور میں نادر والے رائفل اٹھا لوں میں نے رائفل اٹھا لے اور باقی دو رائفلوں کو پاؤں سے دھکیل کر سوفی کی نیچے پہنچا دیا رائفل کو چیک کرتا ہوں میں الٹے قدموں دروازے کی طرف گیا اور اس اندر سے لاک کر دیا دروازہ بند ہو جانے کے باوجود ایرانی بلی کی مدھم آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی رہی شاید اس نے عمران کی خوشبو پالی تھی اور اس اپنی پسند اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی عمران نے سلطان کی جیب سے ایک اور پسٹول برامت کیا اور اب یہ پسٹول اس کی کنپٹی پر تھا اپنا سپیشل ریزن کا چاکو اس نے بند کر کے پترون کے سائٹ پاکٹ میں رکھ لیا تھا کمرے میں گھمبیر سا نٹا تھا اندازہ ہو رہا تھے کہ رہ دائروں کے سانپروف دروازوں کی وجہ سے یہ ہونے والے دو فائروں کے آواز باہر تک نہیں گئی جن تین لوگوں تک یہ آواز پہنچی تھی وہ یہاں آن وجود ہوئے تھے عمران آدھشی لیچے میں بولا سلطانے لگتا ہے کہ جانوروں سے تجھے بھی تھوڑا بہت لگاؤ ہے ہم نے سمجھا تھا کہ شاید چاروں بھی لیا جنگلی کتوں نے پھار ڈالی لیکن تُو نے بڑی نیکی کی ایک دو کو شاید بچا لیا کتنی بچی ہیں ایک یا دو سلطان بلکل خاموش رہا پتھر کی طرح ساکت اچانک ایک شخص نے اپنے جگہ سے حرکت کی وہ مجھ پر آنا چاہ رہا تھا عمران نے گولی چلائی اور این اس کی تیشانی میں سراغ کر دیا اس کے ساتھ عمران کا پسٹول دوبارہ سلطانہ کی کنپٹی پر آ گیا یہ سارا عمل شاید ایک سیکنٹ کے اندر مکمل ہوا تھا بعد نصیب شخص پرٹ سے اونڈھی پڑی نیتو عرف کرشمہ کبور کی اوپر گرا اور تب ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ نازک بدن تکلیف کی شدہ سے بھی ہوش ہو چکی ہے عمران کی تھوٹتے نشانہ بازی کی سچائنے باقی تیونوں فراد کو مبھوت کر دیا تھا عمران زہریلے انداز میں مسکر آیا اور ایرو ٹائمنٹ کے انداز میں بولا سٹار سرکس لاجواب کھلاری بے مثال کلامات اور تمہارے لئے آخری وارننگ ٹی ٹی کوئی ہماکتہ کرنا نہ در ٹی ٹی جیسے ٹھٹک کر رہ گیا اس کے سامنے رنگ میں حلدی گھلی ہوئی تھی اس کے ساتھی کا بھی یہی حال تھا جو لگتا تھا ان دونوں نے موت کے فرشتے کو مجسم حالت میں اپنے سامنے دیکھ لیا ہے وہ اپنی جگہ ساکیت و جامد کھڑا رہا ہاں اس کے رنگ میں حلدی کے امیزت کچھ اور بڑھ گئی تھی عمران نے مجھے اپنی طرح بلاتے ہوئے کہا جناب سلطان صاحب کے کھوپڑے پر رائفل کی نال رکھو اور چونسرہ کرے تو ایک سیکنڈ میں ان کا بھیجا فرائی کر دو بلکہ ایک سیکنڈ میں نہیں لگنا چاہیے میں ذرا نادر جی کی خبر لے لوں میں نے عمران کے ہدایے پر عمل کے اور ٹیپل ٹو رائفل کی نال سلطان چٹے کے سر سے لگا کر چوکس کھڑا ہو گیا انگلی ٹریکر پر تھی عمران نادر کی طرح متوجہ ہوا نادر جی ذرا پینٹ اتار کر کچھ دکھائیے ہمیں اب دو کرشمہ پور صاحبہ ویس ہو رہی ہیں اب کونسی پردہ داری ہے نادر کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا کبھی لگتا تھا کہ سب کچھ بھول کر عمران پر جھپٹ پڑے گا کبھی سکتہ زیادہ نظر آنے لگا جب عمران نے دیکھا کہ نادر اپنے ہاتھ پتلوں کی بیلٹ کی طرف نہیں بڑھا رہا تو اس نے پسٹول کا روخ نادر کی ٹانک کی طرف کر کے بے درے گولی چلائی دھماکے کے ساتھ ان نادر لرکھڑایا اور اپنی پنڈے پکڑ کر جھو گیا اس کی گرے پتلوں دیکھتے ہی دیکھتے سرخونہ شروع ہو گئی تھی عمران کی صفاق آواز پھر کمرے میں گونجی نادر جی میں بات دورانے کا عادی نہیں ہوں اپنی گرے پتلوں اتاریے آپ کی خادمی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں جل یہ جلدی کیجئے نادر ٹیٹی مسلسل کھا جانے میں نظروں سے عمران کو دیکھتا رہا تکلیف کی شدت اس کا لبوترہ چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا عمران نے دوسری گولی چلائی اور اس کی دوسری ٹانگ میں گھٹنے سے تیر چار انچ اوپا لگی اس بار وہ در سے چلا اٹھا اس کا خون تیزی سے بے رہا تھا جنابِ آلی آخری بار مودبانہ گزارش ہے پتلوں نے اتاریے اس بار آپ کا یہ خادم جو گولی چلائے گا وہ آپ کے نارے شریف میں لگے گی عمران نے پسطول کا رخ نادر ٹیٹی کے سر کی طرف کر دیا اس کا چہرہ گواہی دے رہا تھا کہ وہ ہی کرے گا جو کہا جا رہا ہے نادر ٹیٹی نے بھی شاید اس کی آنکھوں میں اپنی موت پڑھ لی تھی اس نے تکلیف سے کراتے اور بل کھاتے ہوئے اپنے ہاتھ بیلٹ کی طرف بڑھائے اور پتلون انڈر ویر سمیت گھٹنوں تک اتار دی عمران کی آنکھیں چمک اٹھیں جو وہ دیکھنا چاہتا تھا اس نے دیکھ لیا نادر کی ناف سے ذرا اوپر پیٹ کے بائیں طرف دو کھرون سے ملے تھے ایک بڑا تھا دوسرا قدرے چھوٹا یہ دراصل کھرونچوں کے پانچ چھ دن پرانے نشان تھے عمران نے ذرا قریب جا کر مزید دھیان سے ان کھرونچوں کو دیکھا اب اس بات میں شبے کی ذرہ بھر بنجاش نے ہی رہ گئی تھی کہ وہ دراست قدر ڈھاٹا پوش نادرے کے سوا کوئی اور نہیں تھا جس نے بودھ کی رات فارم حسن میں خون خرابہ کیا رخشی کو بے پنا تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے زندگی کے موت کے درمیان لٹکا دیا انتازہ ہو رہا تھا کہ سلطان چٹہ براہ راست دواردارت میں شریک نہیں تھا مگر سب کچھ اسی کی پلاننگ اور آشیر بات سے تھا عمران کے اشارے پر نادر میں اپنے پتنوں نے اوپر چلھا لی عمران اب نفسیاتی طور پر کمرے میں موجود تینوں فراد پر ہاوی آ چکا تھا وہ تینوں اس کے سامنے ساکھیت و جامد موجود تھے فقر سلطان چٹہ میں تھوڑا بہت دمخم نظر آتا تھا مگر ٹرپل ٹو رائفل کی نال اس کے کھوپنی سے لگی ہوئی تھی نادر کو دو گولے لگ چکی تھی اور خون اس کی ٹانگوں سے بے رہا تھا کالین پر گلکاریاں کر رہا تھا عمران نے مجھ سے کہا ذرا ہوشہ رہنا جگر عمران کو سلی دی اس آگوان کا دروازہ کھل کر باہر نکلا اور تھوڑی دیر میں واپس آ گیا میں دیکھ کر حیران ہوا عمران کی گود میں وہی شاندار ایڈانی بلی تھی جس کی آواز پر ہم رکے تھے اور یہ سارا نقشہ تبدیل ہوا تھا یہ نایاب حاملہ بلی عمران کی گود میں آ کر ایک دم شان تھی اس کی سینے سے اپنا سر رگڑ رہی تھی اس کی ٹائسے کھیل رہی تھی عمران نے زہرناک نظروں سے نادر کو دیکھا اور بولا نادر صاحب اس لئے مشہور باکسر محمد علی کلے نے اپنے سریکی شاری میں کہا ہے جو چھپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آسنی کا ایسی خوبصورت سریکی میں نے کبھی نہیں پڑی اور تم نے تو بالکل بھی نہیں پڑی ہوگی ورنہ تم بارداد کی رات یہ بلی اٹھانے کی غلطی نہ کرتے اب تمہارے پاس کہنے کے کچھ نہیں نادر صاحب تم نے اس رات ہر وہ کام کیا جو تمہیں سزائی مود دینے کے لئے کافی ہے تو کیوں نہ اس سسنے میں جناب کی تھوڑی سی مدد کی جائے کتنا لمبا سفر کرنا پڑے گا جناب کو تھانہ آدالت جیل وکیل وکیل کی فیصے اپیلے دریلے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیوں نہ آپ کو شارٹکٹ لگوا دیا جائے اور آپ کے رت پہ اور مرتبے کی لحاظ سے یہ آپ کو بہ آسانی ملنا چاہیے نادر کا رنگ یکسر حلی ہو چکا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران کیا کہہ رہا ہے اس نے پتھرائی و نظر سلطان کی طرف دیکھا جیسے بعض زبانیں خاموشی مدد کے لئے پکار رہا ہو لیکن سلطان کیا کرتا وہ تو خود موت کو اپنے روبرو دیکھ رہا تھا اپنے ہونٹو پر زبان پھیر کر رہ گیا اچانک نادر کا پندار ٹوٹ گیا اس کی ساری اکڑفو دیکھتے ہی دیکھتے ایک دہش زدہ آجزی میں ڈھل گئی موت کو سامنے دیکھ کر بڑو بڑو کا پتہ پانی ہو جاتا ہے اس کہاوت کی حقیقت آج میں پہلی دفع اپنے آنکھوں میں دیکھ رہا تھا نادر گھیگی آیا دیکھو میں بڑے کام کا بندہ ہوں مجھے ایسے ضائع مت کرو جو کچھ کہہ رہا ہوں اور کر رہا ہوں روزی روٹی کیلے کر رہا ہوں میں تمہارے لئے کام کرنے کو تیار ہوں میں وقت بننے پر جان دے سکتا ہوں تو وقت پڑ گیا ہے نا جناب نادر صاحب مجھے آپ کی روح قبض کروانی ہے عمران نے انگلی کے دباؤ پر ٹریکر بڑھا دیا نالی کا روح نادر کے سر کی طرف تھا بہرحال اس نے گولی نہیں چلائی نادر طرب کو اندھے مو عمران کے پاؤں میں گر گیا میرا کوئی قصور نہیں مم میں نے بس سلطانے کا حکم مانا اسام نے کڑا پوچھ لو اس سے بس یہی میری غلطی ہے مجھے معاف کر دو خدا کے لئے معاف کر دو عمران پھکارا تم نے سلطان کا حکمانا لیکن اس ڈیوٹی میں سارا مزہ تمہیں ہی آیا نا رات بر تم نے فارم حسم مفت کی شراب پی لڑکیوں کی عزے سے کھیلتے رہے بے وجہ قیمتی چیزیں برباد کر کے اپنے اندر کے جانور کو تسکین دیتے رہے یہ سب کچھ تم نے کیا یا نہیں مم میں اپنا قصور مانتا ہوں میں نے یہ سب کیا میں نے زیادہ شراب پی لی تھی میں اندہ ہو گیا تو مجھے معاف کر دو اور سچے دیر سے معافی مانگ رہا ہوں تم جو کہو گے وہی کروں گا بس مجھے ایک موقع دے دو خدا کے لئے میں ہاتھ جوڑتا ہوں عمران پھکارا اس طرح کی مندر سماجت اس ملازمہ نے بھی کی ہو گی جس سے تم نے زخم زخم کر کے زندگر موت کے درمیان لٹکا دیا ہے اور شاید اجاز نے بھی کی ہو جس کے نئے نئے دولہ بلے بھائی کو تم نے دو بار سینوں سے گرا کر موت کے گھاٹ اتارا عمران نے ٹریکر پر دباؤ اور بڑھایا میں نے اندازہ لگایا کہ اب گولی کسی وقت چل سکتی ہے پسٹول کا روخ نادر کے این سر کی طرف تھا اور عمران کے نشانے کی سچائی تھوڑی دیر پہلے نادر اور سلطان دیکھی چکے تھے سلطان حمد کر کے بولا دیکھ ہیروہ کتنا ہی بوجھ اٹھا جتنا جھیل سکے اگر تم نے چھوک عمران دھاڑا اس کے ساتھ اس نے گولی چلائی جو سلطان کے کارگو چھیتے بھی گزر گئی اس نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے کان پر رکھ لیا وہ ان کی ایک دھار اس کی انگلوں کے در سے نکل کر ہاتھ کی پشت پر بہنے لگی اس کا تھیرہ تکلیف اور زلدلے کی عماجگہ بن گیا عمران اسی لہجے میں کہا اگر بکواس کرو گے تو دوسرے کان میں بھی جھمکا ڈالنے کی جگہ بنا دوں گا کمرے میں موت کا سکوط تاری ہو گیا مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ نادرے کی موت اب یقینی ہے ناقدرہ آخر کوشش کے طور پر بولا میں تمہیں بہت کچھ بتا سکتا ہوں تمہارے کام کی باتیں بہت زیادہ کام کی باتیں اس کا لے جا کھوکلا تھا عمران نے کہا تم دونوں تو خود اندھے کھٹتے ہو اور ہرنکر ہرنکر شکار کر رہے ہو اس کا ساتھ اس نے گولی چلائی یہ گولی نادرے کی دتائیں آنکھ اور ناک کے بانسے کے درمیان لگی وہ ایک جھڑکے سے پیچھے کی طرف گیا اور پھر کروٹ کے بل گر کر ساکت ہو گیا ایل سی ڈی بر چینے والے فلم میں ایک بار پھر تالیوں کی گونجو تھی سلطان چٹا جیسے گونگ ہو چکا تھا بس متوہش نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا اس کا خونالود ہاتھ بدستور اپنے زخمی کان پر تھا قطرہ قطرہ خون اس کی بالوگری قرائیوں کو ٹھنگ رہا تھا اب کمرے میں ہمارے علاوہ بس دو فراد موجود تھے اور ان میں سے بھی ایک زخمی تھا یعنی سلطان چٹا اس کا ساتھی گمسم کی تصویر بنا دو دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا اپنے بڑوں کا حال دیکھنے کے بعد اس کی سٹی گم ہو چکی تھی عمران کے ایک اشارے پر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا سامنے ہی ایک شوکیس کے بلائی خانے میں ایک ویڈیو کامرہ نظر آ رہا تھا اس پر ایک بڑا سا رنس چلا ہوا تھا سائز کے اتبار سے یہ ایک پروفیشنل ٹائپ نظر آتا تھا عمران نے سلطان چٹے کے ساتھی کو حکم دیا کہ وہ شوکیس پر سے کیمرہ اتارے اس نے حکم کی تعمیل کی عمران نے کیمرے کی چارجنگ بغیرہ چیک کی وہ ورکنگ پوزیشن میں تھا کیا کرنا ہے میں نے عمران سے پوچھا یار دیکھو اتنا زبردر رومانی سین ہو رہا ہے بلکہ رومانی بھی چھوٹا لافظ ہے دیکھو تو سیری عمران نے بے ہوش پڑی کرشمہ کپور کی طرف اشارہ کیا عمران کی پہلے گولی سے ہلاک ہونے والا مشٹنڈا اوندے مونیتو عرف کرشمہ کپور کی اوپر ہی گرا تھا اور قدرتی طور پر ایک عجیب سا سٹائل بن گیا تھا کوئی دور سے دیکھتا تو اسے لگتا کہ جذبات سے مغلوب ہو کر ایک چوڑا یہاں قالین پر ہی اپنی حسرت نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے عمران نے میرے ہاتھ سے گن لے کر کرو اور اوپننگ سین اسی کرشمہ کپور کا رکھو چلو شاباش لیکن 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 کچھ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو اس سے دنیا و آخرت میں بھلا ہوگا میں سمجھ گیا کہ اس ریکارڈنگ سے عمران کی خاص مقصد ہے میں نے ریکارڈنگ شروع کر دی بے صد پڑی نیٹ اور کرشمہ کپور کا ایک شاٹ لیا پھر کیمرے کو پین کر کے سلطان چٹا پر فوکس کیا اس کی کنپڑی پر رائفل کی نار تھی اور عمران کی اگشت شہادت ٹریکر پر تھی سلطان کے تاثرات کو ریکارڈ کرنے کی بعد میں کیمرے کو نادر کی خونچ کا لاش پر لے آیا وہ کروٹ کے بل پڑا تھا چہرے کی لاویس کی دونوں ٹانگوں سے مسلسل خون بے رہا تھا اس کے سید میں جس میں خون کی خاصی فراوانی تھی شاید یہ فراوانی اور حرارت کی نادر جیسے بدواشوں کو درندہ صفت بناتی ہے وہ سر تپا آتش بنتے ہیں لوگوں کو جلاتے ہیں وہ پھر دو چار سالوں میں خود بھی بھسم ہو جاتے ہیں ایرانی بلی عمران کی ٹانگوں میں لوٹ رہی تھی کبھی کبھی اس کے پاؤں سے سر رگڑنے لگتی کبھی ایک دمروخ پھیر کر نادرے اور اس کی ساتھی کی لاش کو دیکھنے لگتی اور یوں محسوس ہوتا کہ یہ منظر اسے حیران کر رہے ہوں عمران نے بڑی تسلی سے سلطان چٹے کی طرف دیکھا اور کہا اب تم بتاؤ سلطانے تم کس طرح مرنا پسند کروگے میرے پاس کافی ورائٹی سے حوالے سے مجھے مار کر تم اچھا نہیں کروگے سلطان چٹے نے فسی فسی آواز میں وہ مشکل کہا لیکن اگر تم کو چھوڑوں گا تو تم اچھا نہیں کروگے اس نادرے کے خون چہرے پر ملوگے اور مجھے مارنے کی قسم کھالوگے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے سامنے نہیں آؤں گا میں وعدہ کرتا ہوں اس نے آخری الفاظ پر زور دے کر کہے تم سامنے نہیں آؤ گے تو تمہارا باپ جاوہ آئے گا تم اس کی بات نہیں مانوگے تو لوگ تمہیں جاوہ کی حرامی اولاد کہیں گے کیا تم حرامی کے حلوانہ پسند کروگے میں تو کہتا ہوں تم بھی لگوں ہاتھوں مجھے اپنا قصہ پاک ہی کرا لو یہاں بڑا لمبا چوڑا ٹکراہ ہونے والا ہے تم بڑی مصیبتوں سے بچ جاؤگے بڑا فائسٹر مشورہ دے رہا ہوں تمہیں سلطانے کی صورت دیکھتر لگتا تھا کہ یا تو وہ خودکشی کر لے گا یا نتائج سے بے پرواہ کر امران سے بھیڑ جائے گا یا پھر اسے کوئی ہارٹ ٹریک قسم کی چیز ہو جائے گی امران نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا اچھا سلطانے تمہیں ایک موقع دیتے ہیں امید ہے کہ تم خیر سگالی کے جذبے کی قدر کروگے اور اپنے والے جاوے کو بھی ایسا کرنے کے لئے کہوگے جب تک میں فارم ہوس میں ہوں جاوے نے یا اس کی کسی کتے نے جرالی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو سمجھو جنگ شر جائے گی امید ہے کہ جاوے میرے بارے میں تھوڑا بہت تو جانتا ہوگا وزیر تفسیر اسے تم بتا سکتے ہو تمہارے ساتھوں خاک سار کی دو چار ملاقاتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں سلطانے نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اس کی آنکھوں میں جمیوی موت کی زردی میں زندگی کی چمک نمدار ہونا شروع ہو گئی تھی لیکن اسے ابھی پورا یقین نہیں تھا کہ وہ موت کی اس ناغھانی گھیرے سے نکل گیا ہے امران نے کہا میں اپنے الفاظ پر دور آ رہا ہوں جلالی کی طرف آو گئے تو پہلے مجھ سے سامنا ہوگا اور یہ سامنا معمولی نہیں ہوگا سلطان نے پھر مشینی انداز نصر کو اس بات میں جنبش دی اس کی کمیس کا ایک اندھا خون سے سرخ ہو رہا تھا امران نے ٹریپل ٹو رائفل کی محلق نال بدستور سلطان چٹے کی کھوپلی سے لگا رکھی تھی یہ بڑا ڈرامائی سا سین تھا یہ لگتا تھا کہ کسی بھی لمحے کچھ ہو جائے گا امران نے میری طرف دیکھا چلو جگر اب چلیں لیکن کیسے سلطان صاحب کی گرگیہ میں نکلنے نہیں دیں گے نہ نکلنے دیں گے تو سلطان جی کا بھیجا بھی نادر صاحب کی طرح فرائی ہو جائے گا لیکن اس کو گن پوائنٹ پر کہا تک لے جائیں گے اپنی گاڑی تک جب گاڑی پر بیٹھ کر ڈرڈ دو سو فر لانگ آگے نکل جائیں گے اور یقین ہو جائے گے کہ کتہ بھی اللہ ہمارے پیچھے نہیں آ رہا تو سلطان جی کی تشریف پر لات مارک نہیں نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں سلطان جی کو عزت سے گاڑی کے ساتھ گاڑی سے اتار دیں گے اور خود شکھکرا پہنچ جائیں گے شاید تم بھول رہے ہوں گاڑی پر نہیں موٹر اکشبت تشریف پر آئے ہیں میں نے کہا تمہارا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے عمران نے مایوسی سے کہا پھر سلطان جی سے مخاطب ہو کر بولا تمہاری گاڑی کہاں ہے پارکنگ میں پہلے فلو پر ستون نمبر اٹھانہ کے پاس کالے رنگی ٹیوٹا ہے تو ٹھیک ہے چلو ایک گاڑی تمہارا ڈرائیوئر شیخ پورا سے واپس لے آئے گا میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو پارکنگ لارٹ میں لوگ ہوں گے دو تھیار پولیس والے بھی ٹیل رہے تھے چوکی دار پی ہے وہ اس گن پوائنٹ پر دیکھیں گے تو شور مچ جائے گا اس کا چہرہ بھی لہولان ہو رہا ہے یار تم دیکھنا سارے نہ بینہ ہو جائیں گے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا تم ضرورت سے زیادہ بے پروائی تو نہیں کر رہے تم ضرورت سے زیادہ نہ سمجھی دکھا رہے ہو ذرا غور تو کرو تمہارے ہاتھ میں اتنا بڑا ویڈیو کیمرہ ہے تم باقاعدہ ریکارڈنگ کر رہے ہو شکل و صورت سے بھی تم کسی پرائیویٹ پروڈکشن کمپنی کے ناکام ڈراما ڈریکٹر ہی نظر آتے ہو آج کے لوگ ایسی ریکارڈنگ کے لیے اتنے آدھی ہو چکے ہیں کہ کچھ نہ پوچھو یعنی تم ہاں یعنی یہی کچھ بس تم کیمرہ آن رکھنا باقی سب کام میرا ہے دو منٹ بعد ہم بڑی شان کے ساتھ سلطان چٹے کے اس خفیہ ڈرے سے باہر نکل رہے تھے ہم کم از کم دو سانٹ پروف سلیڈنگ ڈورز میں سے گزرے یہاں چوکس محافظ موجود تھے مگر اپنے باس کے سر پر رائفل کے نال دیکھ کر ان کا رنگ اڑا اور رگہ رنگ کان دیکھ کر سب نمبر خود رہ گئے مزید احتیار کے طور پر سلطان نے زبانی بھی کہہ دیا کہ وہ کس طرح کی مہم جوئی نہ کریں میں کیمرے کے آنکھ سے دیکھ رہا تھا سلطان چٹہ کے قدم کام رہے تھے اور اس کی گردن پر تیزدار چاکو نے جو کٹ لگایا تھا وہ بھی مسلسل خون افشانی کر رہا تھا یہ بظاہر بے آباد کوٹھی اندر سے آباد تھی یہاں وہ انتظام کر دیا گیا تھا جس سے یہ بے آباد ہی نظر آتی کچھ کھڑکوں پر کچھ کھڑکوں کو شیشوں پر گہرہ سے روغن پھیر دیا گیا تھا اور کچھ کھڑکیں ویسے ہی بند کر دی گئی تھی مقصد یہی تھا کہ رات کے وقت یہ انہوں نے والی روشنی سڑک پر نظر نہ آسکے کچھ ہی دیر بعد ہم آخری دروازے سے نکلے اور انڈر گرون پارکنگ میں جا پہنچے ایرانی بلی مران نے سلطان چٹے کو تھما دی تھی وہ اس بلی کے ساتھ کس انگریزی فلم کا زخمی بلن ہی نظر آ رہا تھا پارکنگ لارڈ میں کافی چیل پیل ہو چکی تھی مرد عورت بچے دکھائی دے رہے تھے ہم آٹھ دس قدم آگے گئے تھے کہ لوگوں کی نظر ہم پر پڑھنی شروع ہو گئی دیکھنے والوں کو سب سے پہلے سلطان کے خونچکا چہرے نے متوجہ کیا ہوگا پھر عمران کی ریفل پر نظر پڑھنے لگی لوگ متحیر نظر آئے عورت اور بچوں کے چہرے پر حراس نمائیا تھا پھر انہوں نے مجھے اور میرے کیمرے کو دیکھا وہ متضبزب نظر آئے ان میں سے زیادہ تا جلدی خود کو یقین درانے میں کامیاب رہے گئے یہ کسی ڈرامے وغیرہ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے چند پولیس والے صرف دس پندرہ قدم کی دوری پر کھڑے تھے انہوں نے بس دیکھنے چوکنے اور مسکرانے پر اکتفا کیا اس دن مجھ پر پہلے مرتبہ یہ انکشاف ہوا کہ ہم لوگ اپنے ارگد کے حالات سے کتنے لا تعلق ہو رہے ہیں بعض اوقات ہماری آنکھوں کے سامنے سنگین وارداتیں ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یا پتہ چلتا بھی ہے تو ہم کوئی مناسب ردعمل ظاہر نہیں کر پاتے عمران نے جو اندازہ لگایا تھا سو فی سے درست تھا لوگوں نے بس دور سے دیکھنے پر اکتفا کیا پولیس والے بھی جن کے تو کھڑے رہے صرف ایک کیمرے نے واقعی ہر شخص کی نظر بندی کر دی تھی سلطان کا ڈرائیور نے ٹیوٹا کار کا دروازہ کھولا عمران اور سلطان پیچھے بیٹھ گئے عمران نے رائفر بدستور سلطان کے سر سے لگا رکھی تھی وہ جانتا تھا کہ وہ خطرناک تلین جگہ پر ہے یہ ہمارے ارگد درجنوں قاتل موجود تھے وہ ذرا سا موقع ملنے پر مجھے اور عمران کو چھلنی کر سکتے تھے میں کیمرے سمیت اگلی نشیس پر آ گیا کیمرے کا روح بدستور عمران اور سلطان چٹے کی طرف ہی تھا سلطان کے ڈرائیور کی تلاشی ہم روانہ ہونے سے پہلے ہی لے چکے تھے اب اس کے پاس گاڑی کی چابی کسی اور کچھ نہیں تھا ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہم روانہ ہو گئے یہ رات کی کوئی باربجے کا وقت ہوگا کیا میں سمجھوں کہ تم مجھے زبردستف نے ساتھ لے جا رہے ہیں اس سلطان نے پوچھا نہیں ہم تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں مگر یہ رہائی مشروط ہے میں نے تمہیں کوٹھی پر ہی بتا دیا تھا اگر ترے پارتو کتوں نے ہمارے پیچھانے کی کوشش کی تو پھر ہمیں اپنا ارادہ بدلنا پڑے گا میں نے تمہیں بتایا ہی نہ کہ کوئی پیچھے نہیں آئے گا سلطان نے اپنا رخمی کان دبائے دبائے کہا لیکن تسلیر تو ضروری ہے نا جنابی علی ایک پچھلے ملاقات میں تم خود ہی تو ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے پیشے میں اتبار کرنا اسی طرح حرام ہے جس طرح عام لوگوں گلے شراب اور پرائی عورت سلطان چٹرہ دانت پیسنے کے اسے اور کچھ نہ کر سکا آج کا دن اس دبگ شخص پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا ڈیڑ گھنٹا پہلے جب اپنے کمرے میں نیتو اور فکرشمہ کبور سے اپنے گورے چٹرے جسم کی مارش کروا رہا تھا اور ایک برسکن شک گزارنے کی تیاری کر رہا تھا اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ نہ صرف اپنے دو قیمتی ساتھوں سے ہاتھ دھونے والا ہے بلکہ داداگیر کی حیث سے یادگر اسوائی کا اشکار بھی ہونے جا رہا ہے عمران نے اقو پر نگاہ رکھی ہوئی تھی میں بھی گاہے بگاہے جائزہ لے رہا تھا ہم مال روڈ سے گزر کر لوئے مال روڈ پر آ گئے وہاں سے ہمارا رخ پہلے داتا دربار وہ پھر راوی کے پل کی طرف ہو گیا شیخ اپورا روڈ پر پہنچ کر عمران نے واقعی خیر ذکالی کا مظاہرہ کیا سلطان چٹرے کو گاڑی سے اتار دیا اب خطرے کی شرار کافی کم ہو چکی تھی سلطان چٹرے کسی پی سیو سے فون کر کے اپنے ساتھے کو اکٹھا کرتا اور انہیں مارے پیچھے لگانے کی کوشش کرتا تو اس میں آت پون گھنٹا تو لگ ہی جانا تھا تب تک ہم شیخ اپورا اور فاموس کے آس پاس پہنچ جاتے بہرحال ایسا کچھ نہیں ہوا ہم باعفادت فاموس تک پہنچ گئے ہاں میرا بلی امران کی گود میں تھی اور ویڈیو کیمرہ میری گود میں یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہی رہیں ہم نے سلطان کے ڈرائیور کو گاڑی سمیت واپس بھیج دیا یہاں تک کہ ٹرپل ٹو رائفل بھی واپس بھیج دی